ملک بر کے ساتھ ساتھ جمو کشمیر میں بھی لوگزوا انتخابات شروع ہو رہے ہیں اور ان انتخابات شروع ہونے سے پہلے بہت حلچل دیکھنے کو مل رہی ہے اور اسی حلچل میں کچھ جو لوگ ہیں وہ سیاسی جماعتیں اپنی چھوڑ کر دوسری جماعتوں میں شامل ہو رہے ہیں اور کچھ کو نکالا بھی جا رہا ہے ایسے میں ہی کانگرس سے تعلق رکھنے والے کل تک جو کانگرس کے اے آئی سی سی کے میمبر رہے سپوکس پرسن رہے یعنی کہ ڈاکٹر جانزیب سروال وہ آج بھارتی جنتہ پارٹی میں شمولے تختیار کر چکے ہیں دلی میں انہوں نے جا کر بھارتی جنتہ پارٹی کا دامن تھام لیا ہے تو جانا چاہیں گے کہ سروال جی کیا وجہ رہی کہ کل تک آپ کانگرس میں تھے اور آج وہی بی جے پی جس کے کل تک آپ موڈی کی جو سکیمز تھی اس کی جو آئیڈیالوجی تھی اس کے خلاف آپ بیانبازیاں کرتے تھے تو آج کیا ضرورت پڑی کہ موڈی کو آپ کو چننا پڑا اس کا دامن جو ہے تھامنا پڑا سائیما جی بہت شکریہ آپ کا دیکھئے ہم کبھی بھی کسی پارٹی کی جنہت میں جو پولیسیز تھی ان کے خلاف کبھی نہیں تھے در حقیقت میں آپ کو کہوں کہ میں جتنا بھی میرا راجنیتک سفر رہا وہ وپکش میں رہا اور میں نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ میں مضبوطی کے ساتھ لوگوں کے مددے لوگوں کی پریشانیاں سرکار تک پہنچاؤں اس بیچ میں جو میں نے یہاں خاص طور پر دیکھا کہ جمہو کشمیر کانگریس اکائی جو ہے وہ direction less اور policy less ہے یہاں پر انہیں کوئی اپنا نہیں پتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے and they have failed at all levels کی وہ لوگوں کی aspirations کو وہ fulfill کر سکیں لوگوں کی آواز بن سکے اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں ایک بار پھر کہہ دوں کی جب آپ وپکش میں ہوتے ہیں تو آپ کے اوپر ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں پر وپکش میں ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ صرف کٹاکش کرنے کے لیے criticism کرنے کے لیے ہی criticism کریں آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ criticism کس چیز کے لیے کر رہے ہیں اور آج کے سمجھ میں جو مجھے احساس ہوا کہ وپکش اتنا دشاہین ہو گیا ہے کہ انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کہ ہم kis بات پہ criticize کریں مطلب آپ اس طریقے سے اندازہ لگائیے کہ اگر پردھان منطری موڈی جی کے نیترت نے لوگوں کو مکان بنا کر دیے غریبوں کو مکان بنا کر دیے وپکش بینا اس چیز کو دیکھے کہ ٹھیک ہے یہ پردھان منطری جی کی سرکار نے ایک بہت اچھا کام کیا ہے نہیں چونکہ ہم وپکش میں ہیں تو آپ کٹاکش کریے ارے کیا کٹاکش کریں کیا بولیں کہ اب آپ نے امبوزہ سیمٹ کیوں لگایا دوسرا سیمٹ کیوں نہیں لگایا اینٹے تھوڑی سی کام دیئے زیادہ دے دیجئے تو اس طرح کی policies جو ہیں وہ ہم سمجھ گئے کہ وپکش کے پاس کوئی policy نہیں ہے وپکش اب کیول وہ اپنی وہ راجنیتک جگہ بنانے کے لیے ہی وپکش کا رول نبا رہا ہے جو ذمہ داری وپکش پہ تھی جو expectations opposition سے لوگوں کو تھی اس چیز نے وپکش پوری طریقے سے fail ہو چکا ہے تو یہ بات آپ کو ساتھ آٹھ سالوں کے بعد جا کر پتہ چلے یا کہ جمہ کشمیر پردیش کانگرس کمیٹی کے صدر کی وجہ سے آپ کو کانگرس چھوڑنا پڑا کیونکہ آپ کی ان سے بنتی بھی نہیں 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 دیکھئے ایسا ایسی کچھ بھی نہیں ہے میں تو مطلب جس شخص کا آپ نام لے رہے ہیں اور یہ پرانی باتیں ہیں میں ان پر جانا ہی نہیں چاہوں گا ان کا تو اپنا وجود نہیں ہے تو ان کے بارے میں مطلب میں بات بھی کروں تو وہ غلط لگے گا رہا سوال اور کسی سے تنگ آکے آپ پارٹی نہیں چھوڑ سکتے ہیں کسی سے ڈفرنسز آکے آپ پارٹی نہیں چھوڑ سکتے ہیں میں نے سپشٹ کیا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی جنہت نیتیوں کو دیکھ کے ماننی پردھان منتری جی کی جنہت والی نیتیوں کو دیکھ کے اور یہاں پر جو development کے کاری Honorable Lieutenant Governor Manoj Sinai جی کے سمیں پر ہوئے ان سبھی چیزوں کو دیکھ کے مجھے یہ احساس ہوا کہ نہیں اگر میں اس سمیں پر بھی اس سمیں پر بھی اس چیز میں یوگدان نہ کروں تو میں آنے والی generations کو کیا جواب دوں گا میں ان تمام لوگوں کو کیا جواب دوں گا جو اس سمیں ان سبھی policies سے فائدہ من ہو رہے ہیں مجھے ان کے بیچ بھی جانا ہے مجھے ان کے ساتھ رہنا ہے اور سب سے بڑی بات میں جہاں کا نیواسی ہوں میں جمہو کشمیر کے لوگوں کے hit میں اگر نہ سوچوں تو پھر میرے راجنیتی میں رہنے کا تو کوئی purpose ہی نہیں ہے تو جس طریقے سے اکثر کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی آپ گناہ کر لیں اگر آپ بارتی جنتہ party کو join کر لیتے ہیں تو آپ کی گناہ سارے دل جاتے ہیں معاف ہو جاتے ہیں نہیں دیکھیں یہ تو میں نے کہا نا اس طرح کی باتیں جو ہیں یہ propaganda جو ہیں یہ opposition کا کام ہے چلانا ایسا کچھ بھی نہیں ہے مجھے بتائیے کتنے لوگوں نے ابھی پچھلے سمیے میں جو national conference سے نکل چکے تھے اب national conference میں گئے تو ان کا کیا تھا پی ڈی پی سے کچھ لوگوں نے چھوڑا اور اس بار انہی کو ticket بھی ملا نورت کشمیر سے ان کے لیے وپکش کو یہ باتیں یاد نہیں آتی ہیں یا سب سے بڑی مثال کٹھوا ادھمپور constituency سے بھارتی راشتری Congress کا candidate اس سے زیادہ tented چہرہ اس سے زیادہ corrupt چہرہ تو مجھے نہیں لگتا کہ جمہو کشمیر کی تاریخ میں پوری political history میں کوئی ہے تو اس کو کیسے لے لیا وہاں کون سی washing machine ہے وہاں کون سا صرف وہ ہے ٹائٹ کا کام کر رہا ہے تو آپ بھی ذمہ داری سمجھئے کیول opposition کے وہ جو جملے ہیں ان پر مت آئیے کہ ٹھیک ہے جو لوگ یہاں آ رہے ہیں یہ میں نے آپ کو کہا کہ راج نیتی میں آپ کبھی بھی کسی کی policy سے پریریت ہو کر جا سکتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ کیول بھارتی جنتہ پارٹی میں ہی ایسا ہو رہا ہے کئی سارے لوگ کئی اور راج نیتیق دل بھی join کر رہے ہیں تو اس طرح کی باتیں جو ہی یہ total total بے بنیاد ہے یہ وپکش کی گھبرہت ہے وپکش کی انہوں ان کو یہ لگ رہا ہے کہ نہیں کسی طریقے سے تو کچھ لوگوں کو بدنام کرنا ہے جن کو ستے کا راستہ دیکھ رہا ہے اس وجہ سے اپنا راج نیتیق روٹیاں سیکھنے کے لئے اس طرح کی الزام لگاتے ہیں تو کیا مان لیا جائے کہ کل کو اگر بی جے پی نہیں جیتی ہے کانگریس کی سرکار بنتی ہے تو ایسے میں کیا آپ پھر سے بھارتی جنتہ پارٹی کو چھوڑ کے کانگریس میں چلے نہیں کبھی نہیں کبھی بھی نہیں میں نے سپشٹ کیا کہ دشاہین ہو چکی ہے کانگریس اور جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ اس یوگ میں تو possible نہیں ہے کہ بھارتی راشتری کانگریس کی سرکار آئے گی کیونکہ لوگ یہ سمجھ چکے ہیں کہ لوگوں کا ہیت ہماری آنے والی جنریشنز کا ہیت جو ہے وہ کیول اور کیول یشاسوی پردہان منتری نرندر موڈی جی کے نترت میں ہی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اس دیش میں کوئی ایسا لیڈر ہے ہی نہیں جو مقابلہ کرے جمہو کشمیر کی آپ بات کریں تو جمہو کشمیر میں تو وپکش ہے ہی نہیں existی نہیں کرتا ہے تو یہاں پر clear mandate اسی طرح کے حالات جو ہے دیش کے الگ الگ راجیوں میں ہے جہاں پر لوگوں کا clear mandate جو ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ ہے اگر ہم دیکھیں ہم ڈوڑا اودمپور سیٹ کو دیکھیں تو اس وقت ڈاکٹر جتندر سنگھ کی اتی پکڑ اس سیٹ پر نہیں دیکھتی ہے جہاں تک ہم اگر بات کریں چودری لال سنگھ کی تو ان کی آپ ریالیز دیکھیں ان میں بھی کافی اکثریت دیکھنے کو ملتی ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی وہاں کیا سٹینڈ رکھتی ہے یا کانگریس وہاں پہ کیا سٹینڈ رکھتی ہے دیکھیں مجھے معلوم نہیں ہے کہ آپ پچھلے election میں اگر آپ نے political sphere کو cover کیا ہو تو یہ ریالیز جو ہیں چودری لال سنگھ جی جب ٹریکٹر کے چناؤ نشان پہ لڑ رہے تھے تو تب بھی بہت بڑی بڑی ریالیز کر رہے تھے بہت بڑی بڑی جن سبائیں کٹھوا میں باقی جگہوں پہ کہہ رہے کر رہے تھے اور پچاس ہزار سے کم ووٹ لیا تھا انہوں نے یہ آپ آنکڑے چیک کر لیجئے یہ چودری لال سنگھ جی کا اپنا قاد ہے اور وہ بھی تب جب انہوں نے کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی مسلمانوں کے خلاف بات کرنے کی کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی ریجنلزم کی بنیاد پہ ڈیوائیڈ کریٹ کرنے کی کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی مذہب کے بنیاد پہ ڈیوائیڈ کریٹ کرنے کی ان کو لوگوں نے تب بھی ٹھکر آیا تھا ان کو لوگ آج بھی ٹھکر آئیں گے یہ کرائے کی بھیڑ لاکہ لوگوں کو دکھانا جو ہے مذہب کی راج نہیں تھی تو بھارتی جنتہ پارٹی پر بھی نہیں بلکل بھی نہیں ہے الزام آپ لگا لیجئے جتنا مرضی لگا لیجئے کسی بھی طرح سے یہ ثابت نہیں ہے جب سے سرکار جو ہے پچھلے دس سالوں سے اگر ہم دیکھے تو سرکار بی جی پی کی ہے تو دیش میں دنگے ہو رہے ہیں دیش میں کبھی مہنگائی پہ بات نہیں ہوتی انیمپلائیمنٹ پہ بات نہیں ہوتی تو اس پہ آپ کیا کہیں گے نہیں کہاں دنگے ہوئے مجھے دو جگہ بتا دیجئے منیمپور پر کبھی بھی بھارتی جنتہ پارٹی کے کسی بھی ایک سنگل نیتا کا کبھی سٹیٹمنٹ نہیں آیا نہیں نہیں دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا کہ ایسا نہیں کہ سٹیٹمنٹ نہیں آیا کئی سارے سٹیٹمنٹ آیا اور strongly condemn کیا گیا کہ وہاں پر جس بھی طرح کے حالات بنے ہیں پر وپکش میں نے پھر کہا کہ وپکش کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ وپکش بھول کے کیا کرتا ہے کہ ایسی کسی بھی واردات پہ آگ میں گھی ڈالنے کا کام کرتا ہے وپکش اپنی ذمہ داری کو بھول چکا ہے کہ ٹھیک ہے اگر دیش میں کہیں پر بھی اس طرح کے کوئی واردات ہو رہی ہے تو ہم سب کو مل جل کے اس پہ کام کر کے اس کو نیوٹرلائز کرنے کا کام کرنا چاہیے نہ کی اس میں آگ میں گھی ڈالنے کا کام کرنا چاہیے رہا سوال اس دیش میں دنگا فساد اگر کسی کے کاریکال میں دیکھا گیا تو وہ سب سے زیادہ کانگریس کے راج میں دیکھا گیا اس دیش میں اگر منورٹیز پہ ظلم کبھی دیکھا گیا تو وہ کانگریس کے راج میں سب سے زیادہ دیکھا گیا اور یہ جو آج چھوٹے میاں بڑے میاں کشمیر کے ہم پر الزام لگا رہے ہیں کہ آپ نے ایسا کیا آپ نے ویسا کیا انہوں نے ایسا کیا انہوں نے ویسا کیا ارے اپنا کالا وہ کاریکال یاد کریے جب لوگ گھر سے باہر نکلنے سے ڈرتے تھے ان کے راج میں گنڈا راج کہہ دیجئے آتنک راج کہہ دیجئے ان کے راج کو اور یہ اتنے بکھلائے ہوئے ہیں اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ ان کے اس آتنک راج کی ان کے اس گنڈا راج کی اس کالے راج کا انت آ چکا ہے جمہو کشمیر میں جب بھی چناؤ ہوں گے ان لوگ سبھا چناؤ میں تو بھارتی جنتہ پارٹی کو کلیر مینڈیٹ ہے ہی یہاں جب بھی اسمبلی کے چناؤ ہو گے یہاں پورن بہمت کے ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بنے گی اسی بھارتی جنتہ پارٹی کے دورے اقتدار میں ہی دس سال سے رول کر رہی ہے تو اس میں بہت ساری ہم نے دیکھا کہ موویز بنائی گئی ہیں چاہے ہم تین سو ستر کی بات کریں کیرلا سٹوری کی بات کریں دا کشمیر فائلز کی بات کریں تو اس کے بعد آپ کو نہیں لگتا کہ ماحول تھوڑا سا ڈسٹرب ہوا ماحول میں ہم اہنگی کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی ان موویز کے ذریعے مجھے نہیں لگتا کہ فلمیں اتنا زیادہ پرباوت کر رہی ہیں اگر فلموں میں سچ دکھایا جا رہا ہے تو دیکھیں مجھے بتائیے کہ اگر کسی بھی چیز میں کتنے سمجھ کے بعد کوئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں تو ماحول خراب ہونے والا تو سوالی پیدا نہیں ہوتا ہے اور رہا سوال کہ اب آپ بولی ووڈ کی ذمہ داری بھی سرکار سے ہی پوچھ رہے ہیں مطلب آپ کے سمجھ میں یدی کسی فلم کوئی ایسا سین دکھایا گیا جس کی وجہ سے گھر میں بچے کو ماں باپ نے کہا کہ اس فلم کو بند کر دو ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں فیملی والی فلم نہیں ہے تو کیا ایسا ہوا کہ میڈیا والے مائک لے کر چلے گئے جی یہ فلم تو کانگریس کے ٹائم پہ بن رہی ہے 370 کی جو مووی بنی ہے اس کو موڈی جی نے تو خود سرہا ہے کیوں نہیں سرائیں گے جب دیش نے موڈی جی کی اس فیصلے کو سرہا تو موڈی جی نے بھی فلم کو سرہا کہ کسی ایک ڈریکٹر نے کسی ایک پروڈیوسر نے کسی ایک ایکٹر نے سامنے آ کے ستھی دکھانے کا کام کیا اور یقیناً سرانہ بنتی ہے ہم بھی سرانہ کریں گے آپ کو بھی سرانہ کرنی چاہیے کتنے ورشوں کے بعد آپ بھی دیکھ رہی ہیں کہ جو ایک سیوڈو کنسپٹ یہاں پر بنایا گیا تھا ہمیں دور رکھا جاتا تھا ریسٹ آف دہ انڈیا سے پردھان منتری نرندر موڈی جی کے سٹرانگ نیتر تنے پانچ اگس دوہزار انیس کو ایک سٹرانگ فیصلہ لے کے ہم لوگوں کی بلائی کے لیے آنے والی نسلوں کی بلائی کے لیے ایک سٹرانگ فیصلہ لے کے بینہ اس چیز کی پرواہ کیے کہ ہو سکتا ہے کوئی ورگ مجھ سے ناراض ہو جائے نہیں کہا جو چیز راشتر حت میں ہے جو چیز لوگوں کے حت میں میں وہ فیصلہ لوں گا اور وہ فیصلہ لیا گیا اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس سمیے پہ فلموں کا ذکر جو ہے زیادہ ہونا چاہیے فلموں سے زیادہ آپ development کے کاری دیکھ لیجئے آپ سڑکوں کا نرمان دیکھ لیجئے آپ جمہو کشمیر میں development کے کام دیکھ لیجئے تو آپ خود ہی سمجھ جائیں گی آپ بھی اس چیز کو کیمرہ بند کرنے کے بعد مانیں گی کہ یقیناً جو کام بھارتی جنتہ پارٹی کے سمیے جمہو کشمیر میں ہوئے اس سے پہلے ان فیملی ڈائناسٹ کے رول میں کبھی نہیں ہوئے تھے یہ تھے ڈاکٹر جہانزیب سروال ہمارے ساتھ جو کل تک اے آئی سی سی کے میمبر سپوکس پرسن رہے اور جمہو کشمیر پردیش کانگرس کمیٹی کے صدر کو بنانے میں بھی ان کا کافی کردار رہا ہے لیکن اب بھارتی جنتہ پارٹی میں ان کی شمولیت اس وجہ سے ہوئی ہے کیونکہ ان کو اس کی نیتیاں یعنی کہ کانگرس کی نیتیاں پسند نہیں تھی ان کی آئیڈیالوجی پسند نہیں تھی اور جس کو دیکھتے ہوئے یہ بھارتی جنتہ پارٹی کا ہاتھ تھامنے پر مجبور ہو گئے